کشف المحجوب میں داتا صاحب لکھتے ہیں صرف اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے تو صلح کی کس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے اور صرف صلح ہی نہیں کی بیعت کی اس کے درجنوں حوالے ہم دکھا سکتے ہیں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا اور یہ یعنی ان کو ایک سندی ان کو مضبوط کیا کہ انہوں نے امت کا اتنا آگے کام کرنا ہے اس سارے پراسس میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے یعنی ان کا کوئی اپنے باعث اختلاف نہیں تھا وہ اس پر مکمل متفق تھے اس لیے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نظرانہ قبول کرتے تھے یہ صفحہ نمبر 77 کشف الماجوب جو فارسی ہے اس کے اندر تفصیلاً یہ لکھا کہ اتنے اچھے تعلقات تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظرانہ بھیجتے تھے یعنی اس صورت میں کہ جب وہ امیر المونین مانے گئے تھے اور خلافت ان کے سپرد کر دی گئی تھی ان حالات میں یہ باقیدہ اپنے بھائی کے ساتھ تھے سلح کے معاملہ میں اور یہاں جو دوسری طرف سے تذکرہ ہے مرکات میں اور ساتھی سیرت حلبیہ میں وہ دونوں باتیں بھی میں اب تک پہنچانا چاہتا ہوں تاریخ الخمیس اس کے اندر جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو بیالیس اور اس میں میں وضاعت کرنا چاہتا ہوں کہ نہ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نظرانہ دینے میں کوئی اس طرح کا تصور رکھتے تھے جس طرح مادلہ کسی کوئی رشوت دینا ہوتا ہے وہ ایک اظہار محبت جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے جو حکم ہے سرکار کا اس کو نبھا رہے تھے اور یہ جو نظرانہ وصول کر رہے تھے یہ ان کا احسان تھا کہ یہ نظرانہ وصول کر رہے تھے قبول کر رہے تھے یعنی ان کے دلوں میں کوئی مال کی محبت نہیں تھی یہ قبول کر کے امت کو بتا رہے تھے کہ ہم اس شخص کے ساتھ ہیں کہ جو سندھ تک جنگیں لڑ رہا ہے اور پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈہ اس نے بلند کر رکھا ہے تو اس بنیاد پر اب یہ جو پہلا حوالہ ہے ذکر و عطاء معاویہ الحسن و اکرامہی لہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف سے نظرانہ دینا تاریخ الخمیس فی احوال انفس نفیس اس میں یہ تین نمبر جلد کے اندر ان عبداللہ بن برائدہ ان الحسن داخل علا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے فقالا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند آج میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دوں گا جو میں نے آج تک کسی کو نہیں دیا آج تک میں نے کسی کو نہیں دیا اور آئندہ کسی کو دوں گا بھی نہیں تو کیا ہوا وہ زمانہ جب پانچ درہم نصاب بنتا تھا بہت بڑا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار لاکھ درہم کا نظرانہ حضرت امام حسن کو پیش کیا اربع میات الف میات الف ایک لاکھ بے اربع میات الف درہم چار لاکھ کا نظرانہ پیش کیا تو احسان کیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقابلہا قبول کر لیا اس گرانے کا قبول کرنا کسی کے نظرانے کو یہ احسان ہے تو کہاں کہ یہ دھویں کے مارے ہوئے لوگ اور کہاں ان حسنیوں کے آپس کے تعلقات اور کس انداز میں ادھر جو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا تو اس میں یہ ہے کہ پانچ تھیلیاں تھی دیناروں کی سننے کے دینار اور ہر تھیلی میں ایک ہزار دینار تھا یعنی یہ ایک بار جو بھیجا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور انہوں نے شفقت اور احسان فرماتے ہوئے اس کو قبول کیا اور فوراں آگے دے دیا یعنی منگتہ بیٹھا ہوا تھا اس کو دے دیا لیکن پاس نہیں رکھا نہ انہیں کوئی حرس تھی لیکن یہ تو ثابت ہوا کہ آپس میں ان حسنیوں کے اتنے خوبصورت تعلقات تھے اب یہ جو بات یہاں لکھی ہے مرکات میں اس سے بڑے تحفے کا ذکر ہے مرکات شرہ مشکات جلد نمبر گیارہ اس کے اندر جو ہے وہ صفحہ نمبر تین سو اس میں لکھا ہے سنن سے کہ وہ طفحہ دوں گا جو آج تک کسی کو میں نے نہیں دیا وہ طفحہ میں دوں گا اور بعد میں بھی میں کسی کو نہیں دوں گا وہ کیا ہے فَأَجَازَهُ بِعَرْبَعِ مِيَاتِ أَلْفِ أَلْفِ بِعَرْبَعِ مِيَاتِ أَلْفِ أَلْفِ چار کروڑ کا یعنی اس زمانے کے لحاظ سے فَقَابِلَهَا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول فرمایا داتا صاحب کی جو خصوصی بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یزید کے مقابلے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل آئے جو لوگ یزید اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برابر تولتے ہیں ان کے خلاف داتا صاحب نے یہ آواز بلند کی آپ نے فرمایا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی اس میں امام حسین بھی ساتھ تھے اور اس صلح میں واقعی امیر معاویہ جب ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی تو یہ امیر المومنین برحق بن گئے اور جب تک وہ زندہ رہے حق غالب رہا وہ حق کی حکومت تھی کہا یہ وجہ ہے کہ امام حسین نہیں نکلے کسی جہاد کے لیے ان کے مقابلے میں یعنی یزید کے معاملے میں آ گئے میدان میں آپ نے ثابت کیا کہ یزید کا معاملہ اور ہے اس کو تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹیچ نہ کرو اس کے خلاف نکل آئے لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم ہی من کے رہے لفظ کیا لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ از محققان اولیابود محقق اولیاء میں سے تھے داتا صاحب لکھتے ہیں وَقِبْلَهِ اَهْلِ صِفَا وَقَتِيلِ كَرْبَلَا وَاَهْلِ اِن قِصَّةِ بَرْدُرُسْتِ حَالِ وَهِ مُتَفَقًا کہ تا حق ظاہر بود مر حق را مطابع بود تا حق ظاہر بود جب تک حق ظاہر تھا تو آپ اس حق کے پیروکار تھے اس حق کے تابع تھے یہ کس کو حق کہہ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کے دور کو تا حق ظاہر بود مر حق را مطابع بود وچوں حق مفقود شد شمشیر برکشید اور جب حق مفقود ہو گیا ان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ رہے تو پھر شمشیر برکشید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال لی یعنی انہیں نہ پہلے بزدلی تھی نہ اب بزدلی اگر وہ زمانہ اس اہل نہیں تھے امیر معاویہ تو یہ اس وقت بھی تلوار نکال سکتے تھے اس وقت نہیں نکالی یہ داتا صاحب کہہ رہے ہیں یہ عجے فجے جو آج کے ہیں ان کو داتا صاحب کی طرف لے چلو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے وہ معرفت وہ تقوی وہ ولایت وہ علم تو داتا صاحب کے سامنے پیش ہو جاؤ جا کے داتا صاحب فرماتے ہیں کہ چون حق مفقود شد شمشیر برکشید وَتَا جَانِ عزیز فِدَائِ خُدَا وَنْ تَعَلَىٰ نَا قَرْدْ نِعَرَامِيد اور پھر اس وقت تک آرام نہیں کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک اپنی جان دین کے لئے قربان نہیں کر دی